ایک عجیب حرکت جو میاں چننو پہنچ کر عرشد ندین عجیب عمل ان کا دکھا ہے جسے دیکھ کر عوان لوگ دنگ رہ گئے کہ یہ ایک ایسا شخص جو شورت کی بلندیوں پر پہنچ چکا وہ اس طرح کی حرکت میں نے دو چار باتیں اس میں نوٹ کی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیر کرنا چاہتا ہوں اسے جو انعامات دیئے گئے چھوٹی سی لسٹ ہے میرے سامنے سلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اکرام پاکستانی سرزمین شہر میاں چننو سے اٹھ کر عالم کفر پر چھا جانے والے عرشد ندین اس وقت وطن واپس پہنچ چکے ہیں اور وطن واپسی پر جو پاکستانی قوم نے ان کا استقبال کیا وہ تاریخی مناظر دیکھنے والے تھے اور ہم نے دیکھے بھی اور اسی طرح جو لاہور علماء اقبال ائرپورٹ پر ان کو واتل کینن سلامی پیش کی گئی تو ایک تاریخی استقبال ان کا کیا گیا اور عرشد ندین جو ہے وہ شخص ہے جس نے سو سالہ ریکارڈ دوڑ دیا ہے اور ایک گولڈ میڈل اپنے ملک کے نام کیا اور پاکستانی قوم پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ایک تو باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عرشد ندین کو کتنے انعامات دیے گئے ہیں اور کتنے بڑے بڑے انعامات سے انہیں نوازا گیا ہے اور اسی طرح ایک عجیب حرکت جو میاں چننو پہنچ کر لوگوں نے دیکھی ان کی اور چشم فلک نے ایک عجیب عمل ان کا دیکھا ہے جسے دیکھ کر عوام لوگ دنگ رہے گئے کہ یہ ایک ایسا شخص جو شہرت کی بلندیوں پر پہنچ چکا وہ اس طرح کی حرکت اس طرح کا عمل کر رہا ہے یہ بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میں نے اس کی کامیابی کا راز جانا ہے جو میں نے انیلائز کیا ہے جو اب تک میں نے سنا ہے جو خبریں آ رہی ہیں جو میں نے اس کو دیکھا ہے میں نے دو چار باتیں اس میں نوٹ کی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات کہ اس شخص کا ایمان دیکھیں کتنا مضبوط ہے کہ جب اس نے پیرس کی سرزمین پر اپنے کھیل کے وقت جو ہے اس نے جب تھرو پھینکا اور جب اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ جیت چکا ہے اور اس نے ایک اچھا تھرو پاس کر لیا ہے اور اللہ نے اسے نواز دیا ہے تو اس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر الگ الگ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں یہاں پر جو ہے کیمراز لگے ہوئے ہیں پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے بلکہ اس نے یہ تمام چیزیں پر سے پشت ڈال کر فوراں اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا ہے اور یہ میسنج دیا پوری دنیا کیوں کہ ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں اور اللہ وحدہ الا شریک کی عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہیں یہ بہت ہی اچھا میسنج تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم لوگ اس طرح کرتے ہیں بہت ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اتنی بڑی سطح پر جا کر اپنے دین کا پرچار کرتے ہیں یہ بہت بڑا میسنج تھا اور اسی طرح جب میاں چنو ارشد ندیم پہنچتا ہے تو وہاں پر بھی چشم فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جب ارشد ندیم جب اپنی والدہ کے سامنے آتا ہے والدہ کے سامنے اس کی ملاقات ہوتی ہے والدہ کے سامنے آتا ہے تو ایک عجیب منظر جو ہے آپ پر لوگ جو موجود تھے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے ایک عجیب حرکت دیکھی ہے کہ وہ ارشد ندیم جو شورت کی ملندیوں پر تھا جسے کوئی جانتا نہیں تھا آج پوری دنیا اسے جان رہی ہے آج وہ ایک قومی ہیرو بن گیا ہے پوری دنیا میں اس کی شورت کے ڈنکے ہیں لوگ اس کی جھلک دیکھنے کو ترس رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی شخصیت بن چکا ہے لیکن اس نے ان تمام چیزوں کو بسے پشت ڈالا یہاں پر بھی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میرے فینز ہیں یہاں پر گیمراز ہیں پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے سوشل بیڈیا پر میں ہوں ان تمام چیزوں کو پسے پشت ڈالتے ہوئے یہاں پر میاں چنوں کی سرزنین پر بھی اس نے فوراں جب ماں کو دیکھا تو فوراں ماں کے قدموں میں گر کر ماں کی قدم بوسی کر کے بتایا کہ ماں ہی وہ عظمت والی جو ہے وہ ہستی ہے جس کی قدم بوسی کی جائے اور یہ ایک مسلمان ہی ماں کی عظمت جانتا ہے کہ ماں کی دعاوں کے صدقے ہی انسان جو ہے فرش سے تہ پر جا پہنچتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب ماں کی دعاوں کا صدقہ ہے والدین کی دعائیں ہیں اس کی محنت ہے اللہ نے اسے نوازا ہے کہ کل تک جسے شہر میں کوئی نہیں جانتا تھا آج پوری دنیا میں اس کے شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور قومی ہیرو بن گیا ہے اور پاکستان کا سر اس نے فخر سے بلند کیا ہے اب یہاں پر جو انعامات کی بارش ہوئی ہے اللہ نے پھر جو اسے نوازا ہے جو اس نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی اپنے والدین کی عزت کی ان کا احترام کیا یہ سب چیزیں پسے پشت ڈال کر کہ میرا فیم ہے میں ایک جو ہے وہ لیجنڈ بن چکا ہوں میں ایک بہت بڑی شخصیت بن چکا ہوں لیکن اس چیز کو پسے پشت ڈال کر جو اس نے عمل کیا ہے پھر اللہ نے اسے کیسا نوازا ہے کہ اسے جو انعامات دیئے گئیں چھوٹی سی لسٹ ہے میرے سامنے انٹرنیشنل اسوسییشن ایتھلیٹکس فانڈیشن کی طرف سے پچاس ہزار انعام کا پچاس ہزار ڈالر کا انعام ارشد ندین کو دیا گیا اور اسی طرح حکومت پنجاب نے دس کروڑ کا اعلان کیا ہے میرنے کا جیو اعلان کیا جی میں سونے کا تاج اس قومی ہیرو کے لیے بروا رہا ہوں جو اس کے سر پر میں رکھوں گا اس پر جتنا بھی سونا آئے گا جتنی بھی ناغتوں بھی میں دوں گا برل اس نے ہماری قوم کا ہمارے ملک کا سر فخر سے بلند کیا ہے تو میں اس کے سر پر سونے کا تاج جو ہے وہ سجا ہوں گا اور اسی طرح ایک سوسائیٹی کی طرف سے بھی بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے کہ اسے ایک بہت حقیمتی جو ہے پلوٹ دیا گیا اور وہاں پر پلوٹ کے پلوٹ کے اوپر جو تعمیراتی اخراجات ہوں گے وہ بھی وہ سوسائیٹی والے برداشت کرے گا اور اسی طرح تاہیات اس کے بجلی کے بل گیس کے بل جو ہے وہ سوسائیٹی ہی ادا کرے گی ٹھیک ہے نا جس کے گھر کے حالات اس طرح کی تھے کہ وہ ایک ایک پائی کے لیے جو ہے وہ محتاج تھے اللہ نے ہمیں اتنا نواز دیا اس شخص کو یہ سب کچھ اللہ کے اطاعت و فروا برداری اور والدین کی دعائیں والدین کا احترام تھا جو عرشد ندیم کو اس مقام تک لے گیا